ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ امریکہ کی صدارت کے لیے ریپبلیکن ڈانل ٹرامپ نے بھرپور انتخابی مہم چلائے قاتلانہ حملے سے بھی بچے اور قانونی رکاوٹیں بھی عبور کی عبور کی اور بلاخر وکٹری سٹیز کے سٹیج تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ان کی انتخابی مہم پر ایک نظر ڈالتے ہیں ٹرامپ نے پندرہ نومبر دوہدار بائیس کو دوہدار چوبیس کے امریکی صدارتی انتخاب کے لیے اپنی مہم کا آواز کیا جولائی دوہدار چوبیس کو ملواقی میں ریپبلیکن نیشنل کنونشن میں انہیں باقاعدہ طور پر نام دت کیا گیا جہاں انہوں نے اوہائیو کے جونیو سینیٹر جیڈی وینس کو نائب صدر کے امیدوار کے طور پر نام دت کیا ان کی مہم کے اہم موضوعات میں غیر قانونی اور قانونی مگریشن کے خلاف سخت پولیسیاں امریکہ فرسٹ کے نام سے مخصوص خارجہ پولیسیاں اپورٹیبل کیر ایک کو منصوب اور تبدیل کرنا اور صاف توانائی کے خلاف اقدامات بغیرہ شامل رہے ان کی سخت زبان اور جانہانہ رویے کو ماہرین نے پاپولسٹ اور غیر معمولی قرار دیا ٹرم نے انتخابی مہم کے دوران چار مقدمات کا سامنا کیا اس دوران نیویارک میں ٹرم آرگنائیڈیشن کی ایک سیول تقتیش بھی جاری رکھی ماہی دو آدھا چوبیس میں نیویارک کی ایک جیوری نے ٹرم کو چونتیس فوجداری الزامات میں مجرم خرار دیا جس کے بعد وہ پہلے سابق امریکی صدر بن گیا کہ جنہیں کسی جرم میں صدا ہوئی ہو ٹرم کو اپنی مہم کے دوران دو مرتبہ قاتلان حملوں کا سامنا بھی ہوا پہلا حملہ جولائی دو آدھا چوبیس میں پینسلونیا میں ایک ریلی کے دوران ہوا اور دوسرا حملہ ستمبر دو آدھا چوبیس میں ان کے پروریڈا کے گولپ کورس پر کیا ہے جب مسلطہ سوئنگ ریاستوں کے دورے کرتے رہے اور مباحثوں میں بھی شریک ہو وہ امریکنیزم کا نعرہ بلند کرتے رہے آخری ریلی سے خطاب میں ٹرم نے میکسکو اور چین کو خبردار کیا کہ صدر منتقب ہونے کے بعد نئے بھاری محصولات لگائیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے